بلاول بھٹو کی بات کر لیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ایک سیلیکٹڈ نے غیر جمہوری طریقے سے وزیراعظم کا عوضہ سمالا تھا ہم نے جمہوری طریقے سے اس کو گھر بھیج دیا لہور میں آسمہ جانگیر کانفرنس خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ اتحادی حکومت نے سیاسی قیمت ادا کر کے ملک کو ڈیفونٹ سے بچا لیا آسمہ جانگیر صاحبہ ہمیں وقتاً فوقتاً قائد بھی کرتی تھی اور میں سوچ رہا ہوں کہ آج اگر پاکستان کا وزیر خارجہ بن کر میں آسمہ جانگیر صاحبہ سے آج مل رہا ہوتا تو وہ کیا کہتی سب سے پہلے میرے خیال میں وہ مجھ سے پوچھتی کہ بلاور ڈیل کر کے تو وزیر خارجہ نہیں بنے میں خوشی سے آسمہ جانگیر صاحبہ کو یقین دلا سکتا کہ ایسا بلکل نہیں ہے ایک سیلیکٹڈ وزیر آزم تھا غیر جمہوری طریقے سے عودہ سنبالہ تھا ہم نے جمہوری طریقے سے اس کو گھر بیجا نمران خان صاحب وہ پہلا وزیر آزم ہے جو پارلمان کے اندر سے عدم اعتماد کی صورت میں گھر بیجا گیا جب خان صاحب نے اپنا حکومت چھوڑا تھا تو پاکستان کو بہت سے مسائل میں دخیل دیا تھا دیفولٹ کی طرف جا رہے تھے یہ بہت بڑا ظلم تھا اور جتنا بھی اس کا پولٹیکل کوسٹ رہا پاکستان ڈیمرکراتک مومنٹ نے ادا کیا مگر پاکستان کی معیشت کو بچایا پاکستان کو دیفولٹ سے بچایا اور پاکستان کے عوام کو مزید مشکلات سے بچائے شاید خاقہ نباس ہی نے خطاب کیا انہوں نے کہا جو سیاستدان ایک دوسرے کی عزت نہیں کر سکتے وہ ملک کی عزت بھی نہیں کر سکتے یہ ممکن نہیں کہ ملک کی معیشت خطرے میں ہو اور اس پر سیاست کی جائے جو سیاستدان ایک دوسرے کی عزت رنگ کر سکے وہ ملک کی عزت بھی نہیں کر سکتے وہ عوام کی عزت بھی نہیں کر سکتے آج ہمیں ملک کو پہلے رکھنا ہے اپنی سیاست کو پیچھے چھوڑنا ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہو اور ہم تُس کی قیبت پرندی سیاست کلنا چاہے آج یہ ممکن نہیں ہے کہ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ آر وی چیز کی تائیناتی ہو ملک کا سب سے بڑا مسئلہ جس ملک کی عوام کی تقریب ہے جس ملک کی معیشت ہے آج ہم سب کیلئے لمحہ شکریہ ہے پاکستان غریب ہوا ہے جس ملک کی عوام غریب ہوئے ہیں جس کی ذمہ داری قبول کرنے والا کوئی ہے ہمیں ایک خاکہ بنانا پڑے گا ایک ریمیجنیشن قدمی پڑے گی پاکستان کی جس بازوں سے باہر نکلے کہ کس کو اتدار ملے گئے یا نہیں ملے گا جس بازوں سے باہر نکلے کہ فوج کا سربراہ کون بنے گا جس ملک میں کتنا نفاق ہو کتنا اتشار ہو اگرونی حلاق بھی خرام ہو بیرونی حلاق بھی خرام ہو بھائیشت اندر سے گھوگلی ہو باہر سے بھی دباؤ ہو وہ ملک کیسے چلے گا الیکشن کمیشن نے واضح کیا ہے کہ ممبر پنجاب بابر حسن بھروانہ نے توشل میڈیا پر توشا خانہ کیس سے متعلق کوئی بیان جاری نہیں کیا کیس میں چیف الیکشن کمیشنر اور چاروں ارکان کا متفقہ فیصلہ ہے دوسری طرف سابق سیکٹری الیکشن کمیشن کمر محمد دلشاد نے دعویٰ کیا ہے کہ روپن پنجاب بابر بھروانہ نے توشا خانہ کیس کے فیصلے پر دستخط کر دیئے ہیں توشا خانہ کیس میں عمران خان کی نا اہلی کے فیصلے کے خلاف احتجاج کے دوران توڑ پھوڑ کا معاملہ اسلام آباد پولیس نے بھارہ کہو میں پتھراو کرنے والے پی ٹی آئی کے بارہ کارکنان کو گرفتار کر لیا قانون ہاتھ میں لے کر املاک کو نخصان پہنچانے اور چلاو گھیراو کرنے والے اٹھتر نامزد اور سیکڑو نامعلوم ملزمان کے خلاف اسلام آباد کے مختلف تھانوں میں مقدمات درچ ہیں شمالی وزرستان میں سردپار سے دہشتگردوں کی فائرنگ پاک فوج کا جوان شہید آئیس پی آر کے مطابق پاک فوج کی جانب سے دہشتگردوں کو بھرپور جواب دیا گیا اور سابق گورنر پنچاب چودری سرور کہتے ہیں پارٹی کا کوئی رکم اسمان بزدار سے خوش نہیں تھا کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا اسمان بزدار وزیر اعلی بن جائیں گے معلوم نہیں کس وجہ سے گورنر کے عہدے سے ہٹایا گیا پارٹی کا کوئی رکم اسمان بزدار سے خوش نہیں تھا سابق گورنر پنچاب چودری سرور نے بھانڈا پھوڑ دیا کہا خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اسمان بزدار وزیر اعلی بنیں گے بواد چودری صاحب نے صبح کے وقت ایک ٹویٹ کی کہ جی آپ کو آپ کے عوضے سے ہٹا دیا گیا ہے سپرائز تھے آپ مجھے نہیں معلوم کہ کون سے ایشیو سے کیا وجہ تھی کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا میں بھی اس میں پنجاب کا پریزیڈنٹ کا امیدوار تھا لیکن بعد میں اچانک جو ہے الیکشن جو ہے وہ پوسٹ پرن کر دی ہے اسمان بزدار صاحب کو ہٹانے کے لیے آپ کی پارٹی کے اندر بغاوت ہوئی ہے جی پارٹی تقریبا یونانیمس تھی ہون دس ایشو میں نہیں اپنا کسی بھی جو ہے پارٹی کے لیڈر کو جانتا جو اس اپائنٹمنٹ سے خوش تھا آپ کو پتا تھا کہ اسمان بزدار چیف منسٹر ہوں گے خوابوں میں بھی نہیں تھا آپ کو پتا تھا سائفر کے بارے میں وہ بھی نہیں بتایا آپ کو جو انفرمیشن سب سے تو آپ شیئر نہیں کر سکتے تائیس مارچ سے لے کے تین اپریل تک سائفر کے بارے میں آپ سے کوئی گفتگو نہیں ہوئی میں تو آپ کو پہلے بتا دیا کہ اب میں نیوٹرل ازاد پینشن ہوں دو روزہ آسمان جہانگیر کانفرنس اختتام پذیر ہو گئی شرکہ نے آسمان جہانگیر کو قراجہ کی تدبیش کیا اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں باس نکوی آسمان جہانگیر کانفرنس کا دوسرا روز وزیر خارجہ بلاول بھٹو وزیر قانون آزم نظیر تارڑ سابق وزیر آزم شاہد خاکان عباسی سینیٹر رضا ربانی سمیت دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی وزیر قانون آزم نظیر تارڑ نے کہا قومی سملی نے جبری گمشدگی کے بل کو پاس کر لیا ہے میسنگ پرسنس پر قانونی اور عملی اقدامات کرنے ہیں نومبر تک سفارشات پیش کر دیں گے جو اپنی سفارشات ہے اب ان کو ترتیب دینے کا محلہ شروع کر دیا ہے مجھے امید ہے کہ ہم نومبر کے وز تک انشاءاللہ والعزیز قابینا میں اپنی تجاویز لے جائیں گے سینیٹر رضا ربانی بولے ہمیں آج سیکھنے کی ضرورت ہے پیجتر سال بعد بھی ہم یہاں کھڑے ہیں اور سوچے ہیں کہ آگے کیا ہوگا بیریسٹر عزیز افرت نے کہا کہ اداروں اور ججز کی بجائے فیصلوں پر تنقید ہونی چاہیے کانفرنس کے شرکاں نے اس عظم کا اظہار کیا کہ جمہوریت کی مضبوطی کے لیے کسی بھی قربانی سے دریکھ نہیں کریں گے کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر فاہد بٹی کے ساتھ عباس نکویز سما لہور سپیکر پنجاب اسیمبلی سبتین خان نے پنجاب اسیمبلی کا چار ماہ طویل اکتالیسوہ اجلاس ملتوی کر دیا اس پیکر پنجاب اسیمبلی نے گورنر پنجاب کو سمری بھیجوانی کے بجائے خود ہی بیالی اسیمہ اجلاس پیر چوبیس اکتوبر کو طلب کر لیا دوسری جانب لیگی رہنما حمزہ شہباز پنجاب اسیمبلی میں آپوزیشن لیجر بن گئے اس پیکر نے نوٹفیکیشن چاری کر دیا گندم کے حوالے سے پنجاب حکمت کی بڑی نا اہلی سامنے آ گئی وزرعالہ پنجاب وفاق سے گندم نہ دینے کا شکوا کرتے ہیں مگر اپنے ہی شہر میں گندم کی صورتحال سے بے خبر ہیں لاہور میں کروڑ روپے مالیت کی گندم پڑے پڑے خراب ہو گئی جس میں کیڑے پڑ چکے ہیں ذرائع کے مطابق یہی خراب گندم پنجاب سستہ آٹا اسکیم میں بھی استعمال کی جا رہی ہے سما ٹی وی کی برطانیہ میں لانچنگ پروکار تقریب میں برطانیہ کی معروف سیاسی اور سماجی شخصیات میں شرکت کی لارڈ قربان نے سما کو بہترین چینل قرار دیا لندن میں ہوئی سما ٹی وی کی شاندار لانچنگ تقریب معروف سیاسی سماجی اور فلاہی شخصیات نے شرکت کی برطانوی ہاؤس آف لارڈز کے ممبر لارڈ قربان حسین بھی رونک کے محفل تھے سیاسیوں کاروباری شخصیات اور ماہرین قانون نے سما ٹی وی کو مبارک بات دی شرکہ کا کہنا تھا کہ سما ٹی وی کی برطانیہ میں نو سالہ نشریات مثالی ہے دعا گو ہیں کہ سما دنیا بھر میں کامیابی کی منزلیں مکمل کرے لارڈ قربان حسین نے کہا کہ سما بہترین نیوز چینل ہے یہ تمام کمیونٹیز کی آواز بنے گا یہ چینل جو ہے یہ ہماری برٹش پاکستانی جو کمیونٹی ہے اس کو اچھے طریقے سے سرک کریں اور پاکستان کی منزل کو بہتر بنائیں اور پاکستان اور برطانیہ کے جو تعلقات ہیں ان کی بہترین کے لیے یہ مؤثر سہمت ہے ایکزیکٹیف ڈائریکٹر سما ٹی وی انٹرنیشنل آپریشنز محمد رازق مغل نے کہا کہ ہم سما ٹی وی کو بہترین منزل کی جانب لے جا رہے ہیں اس کا شمار برطانیہ کے اچھے چینلز میں ہوگا انہوں نے کہا کہ سما نیوز کی نئی منیجمنٹ نے کنٹرول سنبھالتے ہی نہ صرف پاکستان میں سب سے تیز اور موتبر خبریں پہنچانے کا سلسلہ جاری رکھا ہے بلکہ انتہائی کم عرصے میں چینل کو برطانیہ میں بھی لانچ کر دیا جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سما ٹی وی کی منیجمنٹ اوور سیز پاکستانیوں کے ساتھ کتنا لگاؤ رکھتی ہے تقریب میں شریک پاکستان ہائی کمیشن لندن کے پریس سیکریٹری منیر احمد نے سما ٹی وی کی منیجمنٹ کو مبارک بات پیش کی انہوں نے دوبارہ سے اپنا آپریشنز شروع کر دیئے ہیں یوکے میں جو کہ بہت ہی خوش آئند بات ہے انہوں نے پہلے بھی بہت کمیونٹی کو بہترین طریقے سے سرو کیا ہے کئی سال یہاں کمیونٹی کی خدمت کی ہے ان کو انفارم کیا ہے ان کے مسائل کو اجاگر کیا ہے ان کی دوبارہ لانچ سے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اور زیادہ توانائی اور جدت کے ساتھ آگے آئیں گے تقریب کے اختتام پر کیک کٹا گیا پاکستانیوں سمیت دنیا بھر کی کمیونٹیز کی آواز بننے پر سما کی خدمات کو سراہا بھی گیا پولس حکام کے دعوے بے شمار لیکن کراچی میں سٹریٹ کرائم کجن قابو سے باہر نورت کراچی میں فیملی کو گھر کی دہلیز پر لوٹ لیا گیا اسٹیڈیم روڈ پر واقع فلاحی تنظیم کے دفتر سے ملزمان اسلحے کے زور پر چندے کی رقم اور موبائل فالز لے اڑے رپورٹ کر رہے ہیں شانواز علی کراچی میں لوٹے رہے بے لگام شہری گھر کی دہلیز پر بھی محفوظ نہیں نورت کراچی انڈا مڑ کے قریب دن دہارے دو ملزموں نے کار سوار فیملی کو لوٹ لیا سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شہری گاڑی روک کر جیسے ہی گھر کے دروازے تک پہنچتا ہے پیچھے سے موٹسائکل سوار دو ملزم آ جاتے ہیں ایک ملزم شہری سے موبائل فون انرکدی چھیندتا ہے جبکہ دوسرا ملزم گاڑی میں بیٹھی خاتون سے زیورات اترواتا ہے لوٹ مار کے بعد ملزمان جس راستے سے آتے ہیں بہ آسانی وہیں فرار ہو جاتے ہیں اسٹریٹ کرمنلز نے فلاہی دارے کو بھی نہیں بکشا اسٹریڈیم روٹ پر واقعہ فلاہی تنظیم کے دفتر پر دو ڈاکو آتے ہیں اور ورکرز کو جرگمال بنا لیتے ہیں ایک ملزم تسلی سے دفتر میں موجود افراد کی تلاشی لیتا ہے مسلح ملزمان پانچ موبائل فونز اور چندے کے اسی ہزار روپے چھین کر فرار ہو جاتے ہیں پولیس نے واقعہ کا مقدمہ تو درش کر لیا لیکن ملزمان تحال آزاد ہیں شانواز علی قادری سماک کراچی نہ کوئی جرم اور نہ ہی کوئی سزا مگر پھر بھی قید میں کچھ بچے ایسے بھی ہیں جن کا بچپن جیل میں ہی گزر جاتا ہے فیصل آباد سے اسی پر رپورٹ کریں گی ردا سندھو سلاخوں کے سائے میں ماں کا آنچل تھامیں اٹھکیلیاں کرتی یہ ہے گیارہ ماہ کی صویرہ جس نے فیصل آباد ڈسٹرک جیل کے اندھیروں میں آنکھ کھولی قتل کے کیس میں ماں کے ساتھ سزا کارتی اسے کسی رشتے دار کا تو علم نہیں مگر یہاں کے قیدی اور عملہ ہی اس کے پیارے ہیں قتل اقدام قتل اور منشیات کے سنگین جرائم میں سزا پانے والی ماں کے ان بچوں کے لیے جیل میں تفریح اور پڑھائی کا انتظام تو ہے مگر شاہدام زندگی کے اچھالے نہیں ماں کے ساتھ نا کردہ گناہوں کی سزا پانے والے صویرہ جیسے کئی بچے نہ جانے کب باہر کے آزاد اجھالے دیکھیں گے کیمرمن رزوان سابری کے ساتھ ردہ سندھو سما فیصل آباد موضوع بدلتے ہیں موسم بھی تو بدل رہا ہے سوات میں موسم سرما کی پہلی برف باری کے بعد پہاڑوں نے سفید چادر اڑ لی ریپورٹ کر رہے ہیں سعید شہاب الدین سوات کی وادی گبین جببہ کے پہاڑوں نے برف کی سفید چادر اڑ لی موسم نے ایسی انگڑائی لی کہ روت ہی بدل گئی فرنگ برنگ پتو کی بہار آئی جس سے وادی گبین جببہ کا حسن مزید نکھر گیا وزیرالہ خیبر پختونخوا محمود خان نے بھی وادی گبین جببہ کا دورہ کیا اور ونٹر ٹورزم کا اعلان کر دیا ہم سوات میں ونٹر ٹورزم کو پروموٹ کریں گے اور سب پاکستانیوں کو انشاءاللہ ہم یہاں پر انوائٹ کریں گے وادی میں بہتے جھرنی بھی آنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں پہاڑوں پر موسم سرما کی پہلی برفباری سوہانہ موسم اور پجڑ کے بکرے ہوئے جلوے سیاہوں کو دعوت نظارہ دے رہے ہیں کیمروین پرزند علی کے ساتھ سی چھاپ الدین سمہ گبین جببہ سوات بلدن صفلال اتنا ہی ہر خبر کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ سمہ روٹ ٹی وی اس کے لئے آپ ہمیں فیس بوک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں ایک بریک کے بعد ہیڈ لائنز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے دیکھتے رہیے سمہ موسیقی